بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اشتہار کے بارے میں بات کرتے ہیں ریجسٹریشن پروسیجور انڈیٹ کونسی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ہر کورس جیسی اننونس ہوتا ہے اس کے فوراں بعد اس کی کوئی نہ کوئی ریجسٹریشن ڈیٹ ہوتی ہے جس کے اندر اندر آپ لوگ جو ہے وہ خود کو ریجسٹری کرا سکتے ہیں اب دیکھیں ریجسٹریشن ڈیٹ ہمارے پاس کون سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان ائر فورس کا یہ ایڈوٹرائزمنٹ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں انشاءاللہ جاپوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تمام اس میں آپ کو گارڈ لائن انفو اینڈ پرپریشن میتھڈ بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آن لائن ریجسٹریشن کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ آج آہ 29 اپریل سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ کانٹیل ہو رہے گی فائیو مئی تک آپ کینڈیٹس یاد رکھیں آپ جو ہے وہ ان ڈیٹس کے اندر اندر اپلائے کر سکتے ہیں اگر اپلائے ان ڈیٹس کے اندر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب آپ جو ہے وہ اس ویکنسی کو جو ہے وہ لاز کر چکی ہے اس کے بعد آپ اگر جو ہے وہ آہ انٹرنیٹ کی اکسیسی بیلیٹی نہیں ہے تو آپ جو ہے جو آہ آپ جو ہے وہ سنٹر کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں سنٹر وزٹ کرنے کے بعد آپ کی ریجسٹریشن وہاں پر فیزیکلی ہو جائے گی چیک ہو کہ اگر آپ آن لین اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ کی ہوئے جائن پی ایف ڈاٹ جیو بی ڈاٹ پی کے اس کے اوپر آپ اپلائے کر سکتے ہیں چیک ہے اب یہ ویکنسیس کس کس کینڈیٹس کے لیے یہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ ویکنسی انانس ہوئی ہے اس میں کون کون سی برانچیں ہیں سب سے پہلی ہے ایڈوکیشنل انسٹرکٹر اب دیکھیں ایڈوکیشنل انسٹرکٹر اس کے سیلیکشن سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایڈوکیشنل انسٹرکٹر جو ہے وہ پاکستانی مرد ہونا چاہیے مطلب لیجیبیلیٹی کرائٹیریا میں جنڈر جو ہے وہ میل ہونا چاہیے ایج ٹوینٹی ٹو سے لے کر ٹوینٹی ایٹ یئرز تک ہونے چاہیے اب یہ ایج کب تک کاؤنٹ ہوگی ترٹی سپٹمبر اب ترٹی سپٹمبر تک اس لئے کاؤنٹ ہوگی بیکاوز ان کی جو ہے وہ وہ کب ہوتی ہے جواننگ ان کی جو ہے وہ ترٹی سپٹمبر کو ہوگی اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو آب کرائٹیریا جو ہے وہ ترٹی دسمبر تک میکسیموم ٹوینٹی ایٹ اور مینیموم ٹوینٹی ٹو ہونا چاہیے ٹھیک ہے قد جو ہے وان سکسٹی تری سنٹی میٹر ہونی چاہیے یا آپ اس کو جو ہے فائیو پوائنٹ فور فیٹ کہہ سکتے ہیں وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد میت کا انسٹرکٹر ان کو چاہیے فیزکس اور انگلیش کا اب کالیفیکیشن کا آپ کو پتہ ہے جن کی میتھی میٹکس ہے تو ان کے لئے جو ہے وہ کم از کم میتھی میٹکس جو ہے بی ایس فور گیر ہونی چاہیے اور اس کا مینیموم گریڈ جو ہے وہ ٹو پوائنٹ فائی سی جی پی ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ فائیو سی جی پی سے کم کینڈیٹس والے جو ہے وہ اس کے اندر اپلائے نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہو گیا فیزکس کا بھی ایس ایٹیز ہے اور انگلیش کا بھی ایس ایٹیز ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اتدائی رینگ جو ہے وہ آپ کو تربیت کے بعد چیف ٹیک کا رینگ دے جائے گا اور ایک سال جب آپ سرویس مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر کے طور پر فائز کر دی جائے ٹھیک ہو گیا اب مزید اس کا سیلیکشن طریقہ کار کون سا ہے یہ سپیسپیکلی ایڈوکیشن انسٹرکٹر کے میں بات کرو سیلیکشن کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ریجسٹریشن کریں گے اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر کے اوپر گیون ڈیٹ کو ٹیسٹ ہو گا ٹیسٹ میں آپ کون کون سی چیز سامیل ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جب وہ آپ کا ذہانت کا ہے جب وہ ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہو گا اس کے بعد نسابی مضمون مطلب اگر آپ فیزکس کے ہیں اگر آپ سے کمپیواز کبر کو ٹیسٹ ہو گا اگر مہت کے تو آپ کے جو اس میں میتھمیٹکس کی اے اس پیوز ہیں اس کے بعد انگلیس کی ہیں تو انگلیس کا ایم سیکیوز تم سی پاس آپ کے آئے گا اگر آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پرسنالیٹی نالیٹی رسار ڈیسٹ мол جب آپ منشاءاللہ رسال کلیر کر لیں گے اس کے بعد آپ کا فیزیکل، آر سا اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا انٹریو لیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اگر انٹریو میں آپ پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سیکالوجیکل ایکزام پھر سے لیا جائے گا اب وہ تا پرسنیلیٹی اب یہ ہے سیکالوجیکل ایکزام ٹھیک ہو گیا میریٹ کی بنات پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ائر ہیڈکوارٹر کی طرح سے دوبارہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائنل انٹرویو ہوتا ہے ٹھیک ہے فائنل انٹرویو میں جو سلیکٹ ہو جائیں گے تو ان کو جا وہ ریسپیکٹیو کالج میں بھیجا جائے گا اب یہ کالج انہوں نے منشن کر دیئے آرمی کالج آف ایڈوکیشن پی ایف پشاور بھیجا جا سکتا ہے پشاور میں دوبارہ تھی بھی معاینا بشمول ہیپٹیٹس بھی مطلب اس کو کمپلیٹ میڈیکل بورڈ کہتے تو یہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اب پی ایف اینڈ ڈی آئی اب یہ ہمارے پاس ایک اور برانچ ہے جس کے اندر جو ہے وہ آہ وہ کنڈیٹس پلائے کر سکتے ہیں جو کہ میل ہیں ان کے ازدواجی اسیہ جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایج ان کی منیمم ساڑھے سولہ سال اور میکسیمم جو ہے وہ بائیس سال ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر اسے کم یا زیادہ ہے تو وہ پھر اپلائے نہیں کر سکتے اچھا اس کے بعد قد جو ہے وہ آپ کے ون سیونٹی ایٹ سنٹی میٹر ہونی چاہیے مطلب فائیف پوائنٹ سیون فیٹ ہونی چاہیے جو کہو گیا اس کے بعد نظر آپ کی جو سکس بیسکس ہونی چاہیے اگر آپ کو گلاسز لگے ہوئے تو آپ پھر بھی اپلائے نہیں کر سکتے اب تعلیمی قبلیت کیا ہونی چاہیے میٹرک میں منیموم سکسٹی پرسنٹ نمبر ہونے چاہیے فیزیکس کمیسٹری اور مچھی میٹرک میں کم از کم آپ کے فورٹی فوو پورٹی فائیف پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اگر اس سے کام ہے تو پھر آپ اپلائے نہیں کر سکتے انگریزی میں آپ کم از کم جو ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اگر آپ جیسے کے مٹرک میں جو ٹو ٹوٹل ون ففٹی ہر ہر نمبر ہوتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ منیموم سیونٹی فائیف نمبر ہر حال میں ہو کر نہیں ہے تو پھر آپ پی ایف این ڈی ای میں اپلائر نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اب اس سے پہلے آپ لوگ کا اب فیزیکل ٹیسٹ ہوگا پی ایف این ڈی آئی والوں کا اور ان کا فیزیکل ٹیسٹ میں کیا چیزیں شامل ہیں ون مائن جو ہے وہ رننگ ہوگی ٹوینٹی پوش اپ ہوں گے فیفٹین چین اپ ہوں گے ٹھیک ہے فور چین اپ ہوں گے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کمانڈ ٹیسٹ وغیرہ لیا جائے گا اور فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنا آپ کے لیے بہت لازم ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہم نے بات کی ہے ایڈوکیشنل انسٹرکٹر کے اور پی ایف این ڈی آئی کے بارے میں اب نیسٹ ہم بات کرتے ہیں جائن پاکستان ایئر فورس جو فیمل کینڈیوٹس پیسیفکلی ویٹ کر رہے تھے کہ سر ہم نے پاکستان ایئر فورس کو جائن کرنا ہم کس طرح جائن کر سکتے ہیں سو کینڈیوٹس اگر آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیو بھی ہے تو آپ جو ہے پاکستان ایئر فورس میں ایز ای میڈیکل ایسسٹنٹ اپلائے کر سکتی ہیں چک ہو گیا فیمل میڈیکل ایسسٹنٹ کے طور پر آپ اپلائے کر سکتی ہیں اور اس کے لیے کیا کریٹیرے لیٹی ڈسکس تو سپورٹس مین کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سپورٹس مین کی بھی ویکنسیز ہوتی ہیں ایٹس سپیسپکلی فور دو مین کینڈیٹس اور انمیرٹ ہونا چاہیے ایج جو ہے مینیمم ساڑے پندرہ سال ہونی چاہیے میکسیمم جو ہے وہ ٹوانٹی گیرز ہونی چاہیے اور اس کی بھی جو ایج کلکولیشن ڈیٹ ہے وہ ٹوانٹی تری دیسمبر ہونی چاہیے چک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ قد آپ کی ون سسٹی تری سنٹی میٹر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اب تعلیمی قبلیت تعلیمی قبلیت میں آپ کے منیمم سکسٹی نمبرز ہونے چاہیے میٹرک میں اور اس کے بعد بات جو ہے وہ آپ کا انگریزی میں پارٹی سیون پرسنٹ نمبر ہونے چاہیے اور باقی جو ہے وہ اگر آپ کے ترٹی تری پرسنٹ بھی ہیں ایز سپورٹس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ الیجیبل ہیں تو کو گیا اب اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں خواتین میڈیکل اسسٹنٹ کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں فیمل میڈیکل اسسٹنٹ تو اس کے لیے فیمل کینڈیٹس جن کی میٹرک سائنس کے ساتھ ہے وہ انمیرڈ ہیں اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں مینیمم ایج جو ہے وہ سکسٹین یارز ہونی چاہیے اور میکسیم ایج جو ہے وہ ٹوئنٹیٹو یارز ہونی چاہیے اب دیکھیں کینڈیٹس آپ لوگس قویسٹن کرتے ہیں کہ سر میں فرسٹیئر کے ایکزیم دے رہی ہوں یا میں فرسٹیئر کلاس میں ہوں کیا میں اپلائے کر سکتے ہوں دوسرا قویسٹن یہ ہوتا ہے کہ سر میں نے ابھی میٹرک ایکزیم دینے ہے تو کیا میں اپلائے کر سکتے ہوں کیونکہ تیسری بات کینڈیٹس کرتے ہیں کہ سر میں نے سائنس کے ساتھ کی ہے بات کے لیے ہائٹ کتنی ہونی چاہیے 147 سنٹی میٹر ہونی چاہیے مینیمم ہائٹ اگر اسے کام ہے تو آپ میڈیکلی انپیٹ ہیں اچھا اس میں میٹرک میں کتنے نمبر ہونے چاہیے کم از کم آپ کے جو ہے وہ 60% نمبر ہونے چاہیے اگر اسے کام ہے تو پھر آپ اپلائے نہیں کر سکتے بیالو جی میں مینیمم جو ہے وہ 60% مارکس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فیزیکس کے میسٹری میں کم از کم آپ کے 33% مارکس ہونے چاہیے اس کے ساتھ انگریزی میں آپ کے مینیمم 45% مارکس ہونے چاہیے اگر اس سے کام ہے تو پھر آپ نہیں ہوں گے اس کے بعد جو دہی علاقہ جات کے کینڈیٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں رورل ایریا سے تعلق رکھنے والے کینڈیٹس ان کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں خیبر بختونخواہ موجود فارٹا گلگت اور بلوچستان کے کینڈیٹس تو آپ لوگوں کے لئے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوتی ہے اگر آپ کے جو ہے وہ میٹرک میں 50% مارکس ہیں تو پھر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور انگلیش میں آپ کے جو ہے وہ اگر 45% نمبر نہیں ہے تو آپ کے 33% نمبر ہے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد خیبر بختونخواہ فارٹا اور بلوچستان گلگت سے تعلق رکھنے والے امید وران اگر آپ کے میٹرک میں 40% بھی نمبر ہے تو پھر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ریلیکسیشن ہے اس کے بعد منیمم جو ہے وہ انگریزی میں 33% لازمی ہے اس کے بعد بلوچستان صرف زلو کوئٹا سے تعلق رکھنے والے امید وارو نے منیمم اگر 50% نمبر حاصل کی ہیں اور انگریزی میں 40% نمبر حاصل کی ہے تو پھر بھی وہ ایلیجیبل ہیں بات سمجھا کی ہے اب یہ دیکھیں اس کے بعد آپ کا مینرٹ بنتے ہیں اور مینرٹ کے کرائیٹیریا کی اوپر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سپورٹسمن اور فیمل میڈیکل اسسٹن کی بات کر لیے مزید بھی کسی کینڈیٹ کا کوئی کسٹن ہوتا ہے یہ اور شی گن آسک بھی اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے چلیں کمپلیٹ ڈیٹیل کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل اب مزید کیا ہو سکتی ہے فسیلیٹیشن فسیلیٹیز ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں جب آپ جوائن کر لیتے ہیں پاکستانی آر فورس کو آپ نے کیا چیز دیکھیں سب سے پہلے سیلیکشن کرائیٹیریا کو بات کرتے ہیں سیلیکشن کرائیٹیریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپلایا تو کر لیا اب اس کے بعد اگلا کیا پروسس ہوگا تو اس میں سب سے پہلے جب اپلایا کرتے ہیں تو اپلایا کرنے کے بعد سیلیکشن سنٹر کے اوپر آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ جیسے آپ اپلایا کریں گے ریجیسٹریشن سلپ کے اوپر منشن ہوگی اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد نسابی امتحان مطلب اس کو اکیڈیمک ٹیسٹ کرتے ہیں اکیڈیمک ٹیسٹ کس کس چیز کا ہوگا انگلیش کا ہوگا فیزیکس کا ہوگا بیالوجی کا ہوگا اور میتیمیٹکس کا ہوگا بات کلیر اس کے بعد اگر یہ کلیر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا پرسنیلیٹی ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ میڈیکل اینڈ انٹرویو ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ کا جو ہے وہ انیشل ٹیسٹ فاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر آپ لوگ کی سیلیکشن ہوگی اور ائر ہیڈکوارٹر میں جو ہے وہ آپ کی فائنل انٹرویو ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ میرٹ کریٹریا کو کمپلیٹ کرتے ہیں کولیفائی کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد آپ کو کوہارٹ یا کراچی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جائے گا ٹریننگ جو ہے وہ اٹھارہ مہینے کے لیے ہوتی ہے اگر آپ فیمل میڈیکل اسسٹنٹ ہے تو آپ کی بھی ایٹین منس کے لیے ٹریننگ ہوگی تو اس کے لیے بعد آپ کو جو پرسپیکٹیو اور یا برانچ کے اندر بھیج دیا جاتے ہیں اب اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کونسے کینڈیٹس انیلیجیبل ہیں تو انیلیجیبل وہ کینڈیٹس ہیں جنہوں نے ان کرائیٹیریا کے اوپر فعل کرتے ہیں وہ انیلیجیبل ہیں یہ ایڈبرٹائزمنٹ دیو بھی ہے آپ لوگ مزید اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز بتا دی ہیں اگر آپ میڈیکلی انفیٹ ہیں پرمننٹ تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے اگر آپ انیشیل کسی بھی ٹیسٹ میں جو ہے وہ ایئرمین کی برتی کے لیے پاس نہیں کر سکے ٹیسٹ کو تو پھر بھی آپ انیلیجیبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انفیرمیشن غلط دی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ انیلیجیبل نہیں ہوں گے اگر کوئی آپ کے اوپر جرم یا کوئی اخلاقی طور پر آپ جو ہے وہ کسی ادارے سے باہر نکالے گئے ہیں تو آپ بھی انیلیجیبل ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ ایک سے زائد ویکنسل کے لیے ریجیسٹریشن کرتے ہیں تو امید واران کو آپ کو جو ہے وہ کسی بھی ایک طرف سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ آف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لائکہ گورنمنٹ امپلائے ہیں اس کے بعد اپلائے کرتے ہیں تو آپ پھر اس کے بعد سیلیکشن کرنی ہوگی کہ کون سی جواب کو آپ نے جان کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نیسٹ بات آگے فیسیلیٹیز کی تو فیسیلیٹیز بہت ساری دی جاتی ہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان فورسز جتنی بھی ہیں آرمیڈ فورسز ان میں فیسیلیٹیز بہت زیادہ پروائیڈ کی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اہل امیدوار جتنے بھی ہیں وہ اصل اسناد ڈیٹیل مارک شیٹ کومیشن آختی کار نبر یہ ٹیسٹ والے دن آپ نے کون کون سی ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں آپ اس چیز کو دیکھ لیں وہ کون کون سی ہیں اپنا جو ہے وہ اریجنل فارم بے اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایم سی کومیشن آختی کار نبر ہاں اگر آپ جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم ہے آپ کا ایڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو آپ انڈر ایٹین والا جو سمارٹ کارڈ ہے وہ بنوا لیں اور اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ کے اوپر الیجیبل ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز آپ نے پکچرز لے کے جانے ہیں ساتھ میں اور مزید کسی بھی کینڈیٹ کا کوئیس جانا تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ اپ ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس کونسی لاسٹ بات ہے کونٹیکٹ نمبر تو کینڈیٹ جو پوچھے ہیں کہ سر کونسا جو سنٹر ہے وہ کہاں پر پہ جاتے اپٹاپات، فیصلہ بات، ہیدراپات جو ہے وہ جتنے بھی سنٹر ہیں ان کا کونٹیکٹ نمبر میں نے ساتھ میں منشن کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا پروپرلی ایڈریس بھی میں نے منشن کر دیا ہے مزید کسی بھی کینڈیٹ کا رائٹ نوز قویسٹن ہوتا ہے تو آپ لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جیسا الحمدللہ میں کنڈیٹس کو ایک ٹائم سے گائیڈ لائن پروائیڈ کر رہا ہوں پروائیڈ کر رہا ہوں ایک اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں گا جو کنڈیٹس کہتے ہیں کہ سر ہم نے اب اس ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے تو کنڈیٹس کی تیاری کہاں سے کرنی ہے یہاں پر ہم انشاءاللہ ٹیسٹ پروپریشن کلاسز ہوتی ہیں اور کلاسز کا طریقہ کار دو طرح سے یا آپ ریکارڈ لیکچر لینا چاہیں یا آپ لائیو لیکچر لینا چاہیں بوت ہر اویلیبل آپ ان میں سے کوئی ایک جوائن کر سکتے ہیں دیز آر دا پیڈ لیکچرز آپ ان کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ آج ہی سے جوائن کر سکتے ہیں بکاوز ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ سکس مئی سے سٹارٹ ہونے جو آ رہے ہیں تو آپ چھ مئی سے پہلے پہلے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہمارا مٹریل I will provide you that will be almost 95% authenticated and to the point according to the test پٹرن ٹھیک ہو گیا مزید میں نے آپ کو بہت ساری انفرمیشن بتا دی ہے I will try to upload the next video regarding the female medical assistant and the test preparation method so don't forget to like subscribe and share the channel موسیقی